پشاور ہائی کورٹ نے امرانڈوس پر بجلیا گراتے ہوئے ایک بار پھر نہ صرف بیرسٹر گوھر کو پارٹی چیئرمنشپ سے فارق کر دیا ہے بلکہ الیکشن کمیشن کی پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کی بحالی کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ بھی واپس لے لیا ہے تذیہ کاروں کے مطابق اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے تو پی ٹی آئی امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے سب کے انتخابی نشان مختلف ہوں گے پارٹی کو مخصوص نشستے نہیں ملیں گی اور سینٹ انتخابات سے بھی پی ٹی آئی آؤٹ ہو جائے گی وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال ہونے سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اب پی ٹی آئی ایک قومی جماعت نہیں رہی پی ٹی آئی امیدوار آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیں گے اور انہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابی نشان دیا جائے گا پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام انتخابات کے بعد وفاقی اور صوبائی اسیملیوں میں خواتین کی مجموعی طور پر دو سو نشستیں ہوتی ہیں اب پی ٹی آئی کو ایک بھی نشست نہیں مل سکے گی قومن دلشاد نے کہا کہ روان سال مارچ میں سینٹ کی باون نشستوں پر انتخابات ہونا ہے اور اس انتخاب میں آزاد امیدوار حصہ نہیں لے سکتے صرف سیاسی جماعتوں کو نشست دی دی جاتی ہیں اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی سینٹ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکے گی اس کے علاوہ آج کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ایک پارٹی کی حیثیت کھو چکی ہے اب پی ٹی آئی ایک عام پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن میں ریجسٹرٹ نہیں ہے کمر دلشار نے کہا کہ عام انتخابات میں ووٹرز آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کے بجائے سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے پر فوق کیا دیتے ہیں اگر پی ٹی آئی امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑتے تو ووٹر بھی سوچیں گے کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اگر پی ٹی آئی امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی میں اپنے اپنے مفادات کے تحت شمولیت اختیار کریں گے پی ٹی آئی امیدواروں کے پاس آئندہ عام انتخابات میں ایک اور یہ آپشن ہوگا کہ وہ آزاد حیثیت میں جیت کر اپنا ایک گروپ بنا لیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سو سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں اگر چالیس یا پچاس امیدوار کامیاب ہو بھی گئے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا پاکستان میں قانون سازی اور انتخابات کے عمل کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ بلے کا انتخاب نشان پی ٹی آئی کو ملنے یا نہ ملنے کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے پی ٹی آئی اگر انٹرپارٹی انتخابات کے نقاد میں جلدی نہ کرتی تو حالات مختلف ہوتے پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی انتخابات کے لیے بیس دن کا وقت دیا گیا تھا تاہم پی ٹی آئی نے سات دنوں میں ہی انٹرپارٹی انتخابات کے تقاضے پورے کیے بغیر ہی انتخابات کے نقاد کا اعلان کر دیا اگر ایک پارٹی پر مشکل وقت آیا ہے تو اس پارٹی کو اس طرح سے انٹرپارٹی انتخابات کا نقاد نہیں کرانا چاہیے تھا احمد بلال محبوب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ بھی پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتی تو پی ٹی آئی کے لیے الیکشن میں بہت سے مشکلات ہوں گی سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو ایک نشان نہیں دیا جائے گا بلکہ ہر امیدوار کو الگ الگ انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا ایسے میں پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے ووٹر کو بتا سکیں کہ ان کی پارٹی کے امیدواروں کا انتخابی نشان کیا ہے خیال رہے کہ الیکشن قابلین کے مطابق جو سیاسی جماعتیں اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد صحیح طریقے سے نہیں کراتی ان کو کوئی ایک انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا